اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبر جو ہے اوانستان کے حوالے سے ہے اوانستان کے اندر چل رہے ہیں حالات وہ آپ سب جانتے ہیں اور قابل حکومت اور افوان مجاہدین کے درمیان میں جو اس تین زیادہ جنگ جاری ہے وہ تیزی پکڑتی جاری ہے اور اسی دران ناظرین ایک چھے تقریباً جو ہے بم دھماکوں کے مناظر سامنے آئے ہیں جس میں چھے بسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اوانستان کے دارالحکومت قابل کے مغرب علاقے میں دو بم دھماکوں میں مسافر بسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد جہانبا اور مزید چھے زخمی ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق قابل پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دھماکوں میں چھے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں قبل از دو ماہ کے اندر افوان دارالحکومت کے قابل میں اس طرح کے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جو ہزارہ برادی کی اکثریتی علاقوں میں ہوئے تھے اور انہی دھماکوں میں بارہ شہری بھی جان بھاگ ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے قابل میں آج بھی ہونے والے بم دھماکوں میں جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ مارے جاتے ہیں اور یہ واقعات تب ہو رہے ہیں جب اوانستان سے امریکہ جو ہے اپنی مکمل فوجیں نکال رہا ہے اور اس دوران جو ہے اس طرح کے بم دھماکے ہو رہے ہیں اور اوانستان کے مختلف علاقوں میں آٹھ جون کو ہونے والے واقعات میں ایک سو پچاس افوان فوجی بھی علاق ہوئے اور زخمی ہوئے ہیں افوان حکومت کے سینئر اہدداروں کے مطابق ملک کے چونتیس میں سے چھبیس صوبوں میں اس طرح کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پرشانی کی بات ہو رہی ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ ہونے والے مہادے کی تحت اوانستان سے تمام بیرونی فوجی واپس بلائی ہیں اور نئے امریکی صدر نے 11 ستمبر تک فوجوں کو مکمل طور پر نکالنے کا اعلان بھی کیا ہے اور دوسری طرف افوان حکومت اور طالبان کے درمیان میں سیاسی مذاکرات بھی چل رہے ہیں یعنی کہ قطر کے اندر دوہوہ جو ان کا ہے وہاں پر ان کا مرکز بنا ہوا ہے اس کے درمیان میں دونوں جو ہیں وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ جنگوں کو ختم کر سکے اور قابل حکومت اور ان کے افوان مجاہدین کے ایک سربراہ ملاقات بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں اور ان کا کہنا ہے کہ تاکہ جلد جلد اس جنگ کو ہم ختم کر سکے تاکہ شہریوں کو اس کا نشانہ نہ بن پائیں اور اس سے قبل 6 جون مغربی صوبے میں بھی سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے خواتین اور بچوں سمید 11 افراد حلاق ہوئے تھے قابل میں 3 جون کو منی بس پر حملہ کیا گیا تھا اور دو بم دھماکوں کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاق ہوئے اور دیگر نو افراد بھی زخمی ہوئے اور اس سے قبل اسی ہفتے کے شروع میں بھی منی بسوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں بہت سارے افراد حلاق ہوئے اور زخمی ہوئے پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلے دھماکے قابل کے جنوبی مغربی علاقوں میں ہوا جہاں ازادی کے اکثریت ہزارہ برادری کی تھی جو اکثر دیشتگردوں کے حملوں کا نشانہ بڑھتنی رہتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ انہی دھماکوں میں چار افراد بھی مارے گئے ہیں اور چار زخمی بھی ہوئے ہیں ترجمان نے کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری بس بھی نشانہ بنی جو ہزارہ برادری کی ایک قریب علاقے کی تھی اور اس میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ لوگ مارے گئے اور ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال سے تقریباً اس دیشتگردی کے اندر اضافہ ہی ہو رہا ہے اور تقریباً ایک ہزار سانسو تراثی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سارے اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور انہیں نے کہا ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت انتیس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اور ناظرین دوسری خبر ایک اور اہم بڑی سامنے آئی ہے کہ جو افوان مجاہدین کا کہنا ہے اور ناظرین ایک اور دوسری بڑی خبر سامنے یہ ہے کہ افوان مجاہدین کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے بھارت کو اگلا ٹارگٹ ہمارا بھارت ہوگی امریکہ جیسے ہی اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیتا ہے تو ہم بھارت پر حملہ کریں گے کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی پلان بنا رہا ہے اور اب بھارت بھارت کو جب پتا چلا ہے کہ افوان مجاہدین کا اگلا ٹارگٹ یہ لوگ ہیں تو وہ اب ان کی ترلے منتے کر رہے ہیں اور ان سے بات کرنے کے لیے ترسری ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ان کو کہتے تھے کہ یہ دیشتگرد ہے لیکن اب خود ہی ان سے مافی مانگ رہے ہیں اور بھارت والوں نے الٹا پاکستان پر ہی الزام لگا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے پاکستان نے بھی اسی طرح کیا تھا اور پاکستان نے آئی ایس کے نام پر تمام گروہوں کو اکٹھا کیا تھا اور انہیں بھارت میں پجوا دیا تھا اور اس طرح اور بھارت کو اس لیے خطرہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان بھی اب اس میں شامل ہے اور بھارت کے معاملے میں اب بھارت جو ہے اس بات سے بہت زیادہ ڈڑ چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ جو تمام ملک ہیں وہ ہمارے اوپر اب حملہ کر دیں اور ہمیں جو ہے اس سے بچ کر رہنا ہے اس لیے وہ افوان مجاہدین سے جو ہے وہ مافی مانگ رہے ہیں بھارت کے بہت سارے گروہ جو پاکستان میں تھے یعنی کہ جو دیشتگر تھے ان پاکستان کے گمنام ہیرو نے مار دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بقاعدہ پاکستان کا نام بھی لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے کیونکہ مودی سرکار ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہی ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں دوسری طرف ایک اور خبر ناظرین سامنے آئی ہے بھارت کا ایک آدمی جس کا نام ششی تنور ہے اس نے کہا ہے کہ یہ وہ گروہ ہیں جو پاکستان نے تیار کی ہیں اس نے اپنی ریپورٹ میں لکھایا یہ نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف یہ افوان مجاہدین کھڑے ہو جائیں کیونکہ پہلے بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر آئی ایس وغیرہ کے ادارے بنائے تھے اور یہ لوگ لڑنا چاہتے تھے دوسروں کے خلاف لیکن پھر یہ کرنا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے ہی اڈے لیے اور وہیں پر آئی ایس جس میں ان کے افوان مجاہدین شامل تھے یعنی کہ افوان طالبان تھے انہیں دہشتگرد قرار دے کر مار دیا تھا اس طرح نہ ہو کہ اب اگلی دفعہ بھی پاکستان کو ہی اس کی بھگتنی پڑے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ بعد میں پاکستان والے جو ہیں ان کا ہمیشہ افوان مجاہدین کا ساتھ دیتے رہے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ غلطی کی تھی لیکن وہیں پر اب وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر چکے ہیں اور اب ان کی بہت اچھی بنتی ہے اس لیے افوان مجاہدین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان والے ہمیشہ پاکستانی ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ دوائیں کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب اوانستان میں بھی افوان مجاہدین کی ہی حکومت قائم ہو یعنی کہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے لیکن بھارت کو اب ڈر ہونے کی وجہ سے اب وہ گھبرا چکا ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ جو عالمی طاقت تھا جو کہتا تھا کہ میں پوری پاور ہوں اب وہ بھی ڈر چکا ہے افوان طالبان سے اور اپنی فوجوں کو یہاں سے نکال رہا ہے اور اس کی وجہ سے کہ لوگ مجھے شرمندی کا سامنا نہ دنیا میں اٹھانا پڑے اور کہیں گے کہ جتنی بڑی طاقت تھی اب وہ افوان مجاہدین کے سامنے جو ہے وہ کمزور پڑ چکے ہیں اور افوان مجاہدین نے ان کو یہاں سے نکال دیا ہے اور دوسری طرف ناظرین افوان مجاہدین تیزی کے ساتھ جو ہے بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں لیکن افوان مجاہدین کا کہنا ہے ہمارا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو مارے اور جو اس طرح کی بم دھماکے ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ کون سے دعشت کر دے یہ بھارت سے بجواہے لوگ ہیں ہم ان کو ضرور جلد ہی پکڑ لیں گے اور ان کو ان کے برے انجام تک پچھائیں گے لیکن ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم یہ جنگ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو مارے اور اپنے ہی لوگوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے ہم ہرگز بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے اس لئے افوان مجاہدین کا یہ کہنا ہے اور ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اتنے زیادہ نقصان ہوا ہے اوانستان کے اندر جو لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں آگ کی کیا رائے ہیں کہ یہ واقعی افوان مجاہدین نے کیا ہے یا قابل حکومت نے خود ہی کر کر یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت نے خود ہی یہ دھماکی کر کر ان کے نام لگا رہے ہیں ناظرین اور دوسری طرف جو بھارت کے ساتھ افوان مجاہدین نے سوچا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے ان کو ان کے انجام تک پچھائیں گے ہمارا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو مارے اور جو اس طرح کے بم دھماکے ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈھونٹے پھر رہے ہیں یہ کون سے دعشت گردیں یہ بھارت سے بجواہے ہو لوگ ہیں ہم ان کو ضرور جلد ہی پکڑ لیں گے اور ان کو ان کے برے انجام تک پچھائیں گے لیکن ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم یہ جنگ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو مارے اور اپنے ہی لوگوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے ہم ہرگز بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے اس لئے افوان مجاہدین کا یہ کہنا ہے اور ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اتنے زیادہ نقصان ہوا ہے اوانستان کے اندر جو لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں آگ کی کیا رائے ہیں کہ یہ واقعی افوان مجاہدین نے کیا ہے یا قابل حکومت نے خود ہی کر کر یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت نے خود ہی یہ دھماکی کر کر ان کے نام لگا رہے ہیں ناظرین اور دوسری طرف جو بھارت کے ساتھ افوان مجاہدین نے سوچا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے ان کو ان کے انجام تک اچھائیں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تھانکس فور وچنگ